اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے لڑائی دو بندے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے استاد غریب بھی ہو تو اسے خریدہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ روحانی باپ کا مقام رکھتا ہے جس طرح کترہ کترہ دریا بنتا ہے بیسے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی پلڑا باری کر دیتی ہیں امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو ناکامی میرے لیے نامعلوم ایک لفظ ہے اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں غلطی کرنا بری بات نہیں ہوتی لیکن غلطی کو نہ ماننا بری بات ہے جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے انسان کہلانے کا مستحق نہیں ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں باپ سکیں نمبر ایک تمہاری ہسی میں پشیدہ درد نمبر دو تمہارے گسے میں تمہارا پیار اور نمبر تین تمہاری خاموشی میں پشیدہ وجہ رشتے احساس سے بنتے ہیں رانگ نسل اور چال دے کر تو جانور خریدے جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا علی رضی اللہ عنہ ایسا لگتا ہے کہ گھر سے رزق کے فرشتے ہی روٹ گئے اسباب بنتے ہی نہیں تانگ دستی ختم ہوتی ہی نہیں بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے شخص تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہارے ایک بد عمل سے رزق کے دروازے بند ہو رہے ہیں وہ کہنے لگا یا علی رضی اللہ عنہ وہ کون سا عمل ہے جس سے میرے رزق کے دروازے بند ہو رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ عمل گیبت کرنا ہے یاد رکھنا جو انسان اللہ تعالی کی محلوق کی گیبت کرتا ہے دوسرے انسانوں کے نزدیک کسی انسان کی برائی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہو دودھ میں اگر زمزم بھی ملا دیا جائے تو وہ خالص نہیں رہتا سیکھنے میں سوچ سے زیادہ محول کا اثر ہوتا ہے تین چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں نمبر ایک اپنے عمال کو زیادہ سمجھنا نمبر دو اپنے گناہوں کو بھول جانا نمبر تین اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر پیار ہو جانا بری بات نہیں ہے لیکن بار بار ہو جانا بری بات ہے سائنس جتنی بھی ترقی کر لے موت کا حل نہیں نکال سکتی کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بعض دفعہ اپنوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اکیلے ہی رونا پڑتا ہے اختیار طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بے نکاب ہوتے ہیں تصویروں میں دکھتے ہوئے چہرے ہی اکثر دھوکہ دے جاتے ہیں سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے زبان کا وزن تو ہلکا ہوتا ہے پر اس سے نکلے ہوئے الفاظ وزن رکھتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں انسان غم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا خوشی محض تھکن اتارنے کا وقفہ ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو لائک کریں شکریہ